بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوفیر انچنیرنگ کے دوسرے کورس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ فخر لو دی سوفیر انچنیرنگ کے پہلے کورس میں ہم نے اپنی جو گفتگو جہاں پر ختم کی تھی یہ دوسرا کورس اس سے اگلے مراحل کے بارے میں ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے پہلے کورس میں ہم نے سوفیر کی کنسٹرکشن کے بارے میں بات کی تھی کہ how to develop industrial strength software جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اچھی requirements کیسے لکھیں اس کے بعد ہم اس سوفیر کو اچھے طریقے سے design کیسے کریں تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اچھا سوفیر لکھنے کے لیے coding کی practices اور styles اور standards وہ کیسے ہوں کس طریقے سے ہم code لکھیں کہ وہ اچھا code سمجھا جائے جس کو maintain کرنا آسان ہو debugging کیسے کی جاتی ہے debugging کے کیا مراحل ہوتی ہیں کون کون سے خاص چیزیں ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے software کو test کیسے کیا جاتا ہے test plan کیسے بنایا جاتا ہے and so and so forth اس سارے سلسلے میں ہم نے جس چیز کی طرف توجہ جو ذرا کم رکھی تھی وہ یہ تھا کہ اس سارے process کو یہ ساری activities کو manage کیسے کیا جائے یہ جو software engineering کا دوسرا course ہے جس کا آج ہم پہلا lecture شروع کیا ہے اس course میں basically ہم ان activities کے بارے میں زیادہ گفتگو کریں گے جو اس سارے process کو manage کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور وہ سارے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے جو management کے زمرے میں آتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس ساری چیز کو ذرا دیکھنا شروع کریں میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم کچھ جو ہم نے پچھلا جو course پڑا تھا اس میں چند چیزوں کو ایک بار پھر سے دیکھ لیں تاکہ ہمیں اپنا context maintain کرنے میں اس کو develop کرنے میں آسانی رہو تو سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں کچھ software engineering کی definitions کے بارے میں بات کر لیتی ہیں تو کچھ definitions دیکھتے ہیں اور پھر اس کے آگے اس گفتگو کو ہم جلے رکھیں گے software engineering کی سب سے پہلے آئی ٹریپلی کی definition یہ وہی definition ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن میں اس کو دہرانا چاہ رہا ہوں آئی ٹریپلی software engineering کو کچھ اس طریقے سے define کرتا ہے software engineering is the application of a systematic disciplined quantifiable approach to the development operation and maintenance of software that is the application of engineering to software secondly it is the study of approaches as in one basically اس definition میں جو ایک خاص بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ software engineering کا مطلب یہ ہے کہ engineering کا جو discipline جو ہے جو engineering کی جو techniques ہیں ان کو software develop کرنے میں استعمال کیے جائے جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک physics اور electrical engineering کے درمیان میں جو difference ہے کہ ایک طرف جو electrical engineer جو ہے وہ physics کی definitions کو use کرتے ہوئے useful چیزیں appliances اور دوسری چیزیں آپ کی ضرورت کیوں بناتا ہے اسی طریقے سے ہم computer science کے knowledge کو use کرتے ہوئے ہم software بنائیں گے software engineering کی techniques کو use کرتے ہوئے آئیے ذرا دوسری definition کو دیکھتے ہیں یہ دوسری definition software engineering کی این سمرویل کی دی ہوئے definition ہے این سمرویل defines software engineering as all aspects of software production software engineering is not just concerned with the technical processes of software development but also with activities such as software project management and with the development of tools methods theories to support software production اصل میں این سمرویل کی definition اور آئی ٹریپل کی جو definition ہے ان دونوں definitions میں کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن اس جگہ پہ دوسری definition میں ایک دوسرے aspect کو highlight کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ software engineering میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کا software کی construction سے تعلق ہے اور اس کی management سے تعلق ہے اور اس میں تمام tools, processes, techniques, methods وہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی جو software develop کرنے میں ہماری مددکار ہوتی ہیں بسیکلی ان دونوں definitions کے بارے میں جو خاص باتیں ہیں وہ میں ایک بار پھر دور آ چلوں کہ software engineering ان تمام معاملات کی study ہے جو software develop کرنے میں ہماری مددکار ہوتی ہیں اور اس میں جو important چیز جس کے بارے میں خاص طور پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس میں وہ ساری management بھی software کی construction کی شامل ہے وہ بھی software engineering کا حصہ ہے اور یہ جو ہمارا جو second course ہے یہ خاص طور پر focus کیا گیا ہے صرف اسی حوالے سے یعنی کہ software کی management construction کی management کے حوالے سے جب ہم software بناتے ہیں تو پچھلی بار ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا ایک engineering کا جو challenge ہے وہ ہمارے software engineering کا بھی challenge ہے اور وہ challenge کیا ہے کہ ہم نے software بنانا ہے in the most cost effective manner جو ہم نے جو economics جو اس کی جو ہے اس کو ہم نے ہر حال میں سامنے رکھنا ہے تاکہ software ہماری cost بہت بڑھنا جائے اور ایسا ہو جو affordable ہو اور feasible ہو software کی economic feasibility کے point of view سے جس چیز کو ہم نے کئی بار پہلے بھی گفتگو کی تھی اس سلسلے میں میں ایک خاص law کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کو ہم law of diminishing returns کہتے ہیں law of diminishing returns کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ law of diminishing returns یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی activity کرتے ہیں اس میں اس کی quality آپ بہتر بنائیں یا اس کی performance آپ بہتر بنائیں یا آپ اس کا user interface آپ بہتر بنانا چاہیں تو اس کو اگر ہم دو dimensions پہ اس کو ہم draw کرنے کی کوشش کریں ایک طرف ہم اس کی cost رکھیں اور دوسری طرف ہم اس کے benefit رکھیں تو after some time جو cost جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بنسبت اس کے جو آپ کو benefits اس stage پہ ملنے شروع ہوتی ہیں میں یہاں پر چاہوں گا کہ ایک بار پھر سے ہم ذرا ایک سلائٹ کو دیکھ لیں تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ graph کس طرح سے بنتا ہے اور پھر اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے تو آئیے ایک بار پھر سے ہم سلائٹ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ law of diminishing returns کیا چیز ہے یہ law of diminishing returns basically اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک ایکسس پہ ہم اس کو cost کو رکھیں گے اور دوسری ایکسس پہ اس کا benefit ہے شروع کے stage میں جب تھوڑی سی cost add کرنے سے benefit بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے تو آہستہ آہستہ جون جون آپ اس کو زیادہ improve کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ ایک stage آپ کا پہنچتا ہے یہاں پر کہ جہاں پر آپ کو cost add کرنے کے باوجود زیادہ اس پہ خرچ کرنے کے باوجود آپ کو benefit کم ملنا شروع ہو جاتا ہے تو یہی law of diminishing returns ہے that is کہ آپ نے ایک حد تک جب آپ اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ کم ہوگا یہ بڑا ایک normal سا ایک phenomena ہے جو ہمیں اکثر physical اس میں دیکھنے کو ملتا ہے جس کو ہم ایک طریقے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ saturation point پہ چیز پہنچ گئی ہے اگر آپ پانی میں شکر ملانا شروع کریں گے تو شروع میں تو جب آپ شکر ملاتے ہیں تو وہ اس میں پانی میں مٹھاس بڑھتی جاتی ہے لیکن ایک stage ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس میں شکر اور ڈالتے ہیں لیکن مٹھاس جو ہے وہ پانی کی نہیں بڑھتی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ situation point آ گیا تو یہی وہ point law of diminishing returns ایک طریقے سے economics کے point of view سے یہ ہے کہ اس stage سے آگے جا کے آپ کو بہت زیادہ خرچ کرنا پڑے گا تھوڑا سا benefit اٹھانے کے لئے جو ہماری جو software جو ہے اس میں بھی یہی اصول کار فرما ہے یعنی کہ law of diminishing returns ہم نے اگر اس کی quality پہ بہتر بنانی ہے یا ہم نے اس کا user interface پہ بہتر بنانی ہے یا ہم نے اس کی performance پہ بہتر بنانی ہے we have to decide کہ ہمیں کس حد تک کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ ایک stage آنے کے بعد یہ law applicable ہو جائے گا اور اس stage کے بعد ہم اس کی quality performance usability یا اسی طریقے سے کوئی اور اگر تیسری اس کی چوتھی dimension ہم define کرنا چاہیں تو اس میں اتنا آپ کو benefit نہیں ملے گا تو جب بھی آپ software بناتے ہیں تو آپ اپنے quality levels کو define کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس مد میں کس حد تک خرچ کرنا ہے تاکہ آپ کو maximum benefit اس چیز کا مل سکے آپ ایک level سے کم بھی نہیں اسے کرنا چاہتے لیکن ضرورت سے زیادہ اس پہ خرچ کر کے تھوڑا سا benefit اٹھانے کے لیے آپ نہیں کرنا چاہتے اور یہی ایک engineering کا challenge ہے اسی چیز کو balance کرنا ہے کہ کتنا آپ خرچ کریں اور کتنا آپ اس کو benefit اٹھائیں میں یہاں پر اس سلسلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو law of diminishing returns جو ہے یہ عموماً آپ کو دو تین مختلف dimensions میں بھی آپ اس کو apply کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ اس میں conflict کرتی ہیں engineering کے point of view سے اگر آپ کسی چیز کی quality آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں software کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور dimension پہ آپ کو زیادہ آپ کو compromise کرنا پڑے performance آپ improve کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس کی usability آپ کو کام کرنے پڑے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو مختلف جو requirements ہوتی ہیں جس طرح ہم نے usability کی بات کی ہم نے performance کی بات کی ہم نے maintainability کی بات کی تو یہ ان میں سے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ کسی stage پہ آکے ایک دروس سے conflict کی situation پیدا کریں اور ایک engineer کا جو basic challenge ہے وہ یہی ہے کہ اس conflict میں balance لے کے آنا ہے کہ کون سی چیز کس حد تک ہو تاکہ ہر چیز ایک desirable level تک وہ آپ achieve کر سکیں so engineering جو ہے اس ساری game کا نام ہے جس میں economics بھی شامل ہے چیزوں کو آپ نے کس طریقے سے develop کرنا ہے تاکہ آپ اس کو feasible بنا سکیں وہ cost effective رہے اور وہ affordable رہے اور اس سارے سلسلے میں ان ساری dimensions کو آپ نے balance کرنا ہے تاکہ کوئی ایک چیز بہت حد سے زیادہ کم یا زیادہ نہ ہو جائے تاکہ دیکھنے والے کو استعمال کرنے میں جو بھی اس کی basic requirements ہیں ان کو آپ ایک اچھے طریقے سے آپ fulfill کر سکیں اس engineering challenge کے بعد جو اگلا topic جو important ہے ہمارے context کے point of view سے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ایک software جو ہے وہ کن مراحل سے گزرتا ہے کس طریقے سے develop ہوتا ہے تو basically جو software کی development کی جو loop ہے جو process ہے ذرا آئیے ایک نظر اس کو دیکھ لیں تاکہ ہمیں اگلی گفتگو آئندہ گفتگو کرنے میں ہمیں آسانی ہو تو آئیے ایک بار پھر سے ذرا slide پہ چلتے ہیں یہ software development loop جو ہے یہ کچھ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ کوئی بھی software جو آپ کے پاس ہوگا there is always something جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ status quo ہے یہ اس status quo کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی software system موجود ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس کوئی software system موجود نہ ہو status quo کا basically مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کام چل رہا ہے let us try to just you know اس کو ذرا evaluate کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہ ہمارا کام کیسے چل رہا ہے that is our status quo جو status quo کے بعد ہوتا یہ ہے کہ typically there are some new requirements کچھ requirements آتی ہیں client کی کچھ needs آتی ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم problem کو define کر رہے ہیں تو یہ software development loop میں جو second مرحلہ ہے وہ ہے problem definition کا requirement آئی اس میں ہم نے problem کو define کی problem کی definition once again یہ وہی چیز ہے جو ہم نے دیکھی تھی کہ requirement کا جو stage جو ہوتا ہے that is basically our problem definition stage جس میں ہم system اور software کی requirement کے مارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ software جو ہے ہمیں کیا functionality اور کیا features مہیا کرے گا definition کے بعد development کی phase آتی ہے so the next phase is technical development technical development کی phase جو ہے اس phase میں ہم software کی requirements کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا architecture بناتے ہیں ہم اس کی design کرتے ہیں detail design ہوتا ہے اس کی coding ہوتی ہے اس کی testing ہوتی ہے debugging ہوتی ہے اور ultimately وہ system develop ہونے کے بعد وہ deliver ہو جاتا ہے تو definition کے بعد technical development جب ایک بار system develop ہو گیا تو اس کے بعد جو next phase جو ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ operation کی phase میں چلا گیا جو ہماری software development loop میں جو next phase جو ہم نے جو technical جو development کی ہے اس کو integrate کیا پرانے system کے ساتھ solution کو integrate کیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ operation شروع ہو گیا اور ہم ایک بار پھر سے status quo میں آ گئے so basically ہماری جو software development کی loop جو ہے status quo status quo سے ہم definition definition سے ہم نے اس کو develop کیا اس کے بعد پرانے system کے ساتھ integrate کیا اور اس کے بعد وہ operation میں چلا گیا اور پھر سے وہ status quo کا مرحلہ شروع status quo میں کچھ حرصہ رہے گا حتی کہ کوئی نئی requirements سامنے نہیں آ جاتی ہیں software development loop کا جو basic مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو software جو ہے یہ ان چاروں مراحل سے مسلسل گزرتا رہتا ہے status quo ہے status quo سے نئی definition سامنے آئی ان definition کو آپ نے نئے سرے سے develop کیا پرانے system میں integrate کیا دوبارہ status quo میں چلے گئے اور you continue with this cycle اور اسی طریقے سے software evolve ہوتا ہے آپ ایک چھوٹے system سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کیونکہ نئی requirements سامنے آتی رہتی ہیں اور نئی development ہوتی رہتی ہے اور integrate ہوتا رہتا ہے ہر بار integration کے بعد وہ جو پرانے system جو ہے وہ ایک نئے system کے طور پر سامنے آتا ہے کچھ اس میں نئی additions کے بعد کچھ نئی functionality کچھ نئی features کے بعد عام طور پر سو اسی طریقے ہے software جو ایک شروع میں شاید ایک چھوٹی سی چیز ہو آہستہ آہستہ بڑھ کے ایک زیادہ بڑا زیادہ complex system بن جاتا ہے software کی یہ مسلسل جو change جو ہے یہ جو evolution جو ہے یہ بہت سارے problems create کرتی ہے بعض وقت اگر if you are not really concerned about this thing اگر آپ اس کی پوری طریقے توجہ نہیں آپ دے رہے تو یہ evolution جو ہے یہ ایسی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں جو آپ کا چلتا ہوا system ہے وہ crash ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم اس software کی evolution جو ہے اس کا comparison کسی اور physical system سے عام کر سکتے ہیں عام طور پہ جو دوسرے physical systems جو ہیں for example you have a car یا ایک tube light ہے یا ایک پنکھا ہے یا کوئی اور چیز ہے ان چیزوں میں ایک بنا ہوا جو physical system ہے اس میں اس طریقے سے evolution نہیں ہوتی آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک car بنائی اور کچھ عرصے کے بعد آپ اس car کے بارے میں آپ نے کچھ نئی چیز سوچی اور car کا design بہتر بنا کے آپ نے ایک نئی car بنائی لیکن یہ قطن نہیں ہوگا کہ car جو ہے وہ ایک جہاز کی صورت اختیار کر گئی evolve ہوتے ہوتے جب کے software system میں یہ چیز اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک accounting کے for example system سے شروع کیا اور accounting کے کرتے کرتے بیچ میں آپ نے پیرول داخل کر دیا پھر آپ نے sales کا data اس کے بیچ میں ڈالنے شروع کر دیا پھر آپ نے inventory کا system اس میں شامل کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ accounting کا system بنا تھا یہ system ایک بڑا comprehensive system بن گیا اس evolution کا software کے wear and tear جو دوسری physical systems میں دیکھتے ہیں یہ software جس وجہ سے خراب ہوتا ہے جس وجہ سے crash کرتا ہے اس کا تعلق اس weird and tear سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق evolution سے ہے جو physical آپ کے systems ہوتے ہیں مثلا ایک tube light ہے اس کی عام طور پر typically آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی life let's say 1000 ھگھنٹے ہے on the average tube lights جو ہیں وہ 1000 ھگھنٹے چل کے وہ fuse ہونا شروع ہو جائے گی کچھ tube light شاہد تھوڑا زیادہ چل جائے کچھ کم چل جائے لیکن on the average ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کیونکہ یہ physical system ہے جب اس میں کرنٹ گزرے گا تو اس میں کچھ خرابی پیدا ہوں گی ایک software جو آپ کا system ہے اس میں اس طرح کوئی خرابی نہیں ہوتی جو software system ہے وہ چلتے چلتے خراب نہیں ہو سکتا اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کمپیوٹر آج چل رہا تھا اور تھوڑے سے کے بعد چلتے چلتے crash ہو گیا اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ چلتے چلتے سوف فر تھگ گیا ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اس پر اس نے جو اس کی خرابی سامنے آگئی اور وہ crash کر گیا جہاں تک evolution کا تعلق ہے کیونکہ ہم اس evolution میں کس stages سے گزر رہے ہیں ہم نئی requirement سامنے آتی ہے اس requirement کو ہم technically ہم اسے design کرتے ہیں technical design اور technical development کے بعد ہم اس میں پرانے سسٹم ہیں تو اس میں ہمارے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی خرابی پیدا ہو جائیں کوئی چیز ہم نے جب change کی ہے تو پرانی چیز جو چل رہی تھی وہ خراب ہو جائے یا نئی چیز کا کچھ side effect پرانے کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے جو چیز چلتے چلتے جو پہلے آپ کی data structures تھے اس میں آپ نے کو تبدیلی کی ہے اور جو آپ کے جو software کے مختلف components ان data structures کو use کر رہے تھے اب وہ انہیں data اس طرحے سے نہیں مل رہا اور وہ آپ کو desired desert نہیں دے رہے تو جب آپ software میں اس طرحے سے evolution لے کے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ software میں patches لگانا شروع کر دیتے ہیں تو ایک stage ایسا آتا ہے کہ وہ پیچز کی وجہ سے ان نئی additions کی وجہ سے software اتنا stable نہیں رہتا جتنا وہ شروع میں stable تھا یہ ایک بالکل different phenomena ہے جو otherwise physical systems کے مقابلے میں آپ سے کہہ سکتے ہیں وہاں پر wear and tear کا phenomenon ہے یہاں پر evolution کا phenomenon اور evolution میں patch work کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس stage پہ آپ کو software کو کئی بار نئے سیرے سے آپ کو بنانا پڑتا ہے تو basically جو چیز میں یہاں پر کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو software چینج کر کے ایک نئی چیز بن جاتی ہے اور وہ نئی چیز کیونکہ جب آپ نے شروع میں جب آپ نے ڈیزائن کیا تھا اس ڈیزائن میں ہو سکتا ہے کہ وہ considerations آپ کی شامل نہ ہو اور اس وجہ سے اب جو نئی design کی considerations جو ہیں نئی جو اس کی load کی considerations ہیں نئی performance کی considerations جو ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا original infrastructure اس کو سپورٹ نہ کرے اور پھر آپ کو نئے سرے سے چینج کرنا پڑے سوف ویر کی evolution کی ایک جو دوسری dimension جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے software شروع میں بناتے وقت ہم نے اس چیز کا حیال رکھنا ہے کہ software نے evolve ہونا ہے software نے اس evolution میں سے گزر نا ہے اور اگر یہ software اس evolution میں گزرے گا تو تاکہ ہم شروع سے اس چیز کے بارے میں کسی حد تک اس میں اکاموڈیٹ اس کو کرنے کی صلاحیت ہم پیدا کر دیں software کی جو ایک تیسری جو important چیز ہے software engineering کونسے software کو کہتے ہیں کونسا software ہے جس کو ہم کہیں گے کہ this software has been well engineered ایک بات تو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو software engineer کا جو اصل میں جو challenge ہے وہ challenge یہ ہے کہ یہ جو competing requirements ہیں ان کو کس طرحی سے balance کرنا ہے اس کو cost effective کیسے بنانا ہے تاکہ یہ چیز feasible رہے لیکن اس کے علاوہ اور کونسی considerations ہیں جو ایک software engineer کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم کہ سکیں کہ یہ software اچھے طریقے سے بنائے اچھے طریقے سے engineer ہوا ہے اس سلسلے میں پانچ مختلف چیزیں ہیں جس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں اور پہلے بھی ہم اس کا ذکر کرتے آئے ہیں جو well engineered software میں سب سے پہلے جو software کے لیے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ user requirements کو fulfill کرے جو user چاہ رہا ہے اس software سے اس چیز کو effectively achieve کرے اگر software اس functionality کو achieve نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس software کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے user کی requirements کو fulfill کرنے کے بعد جو باقی جو چیزیں ہیں ان میں usability ایک بہت important concept ہے کہ یہ system user friendly ہو user جو ہے اس کو آسانی سے استعمال کر سکے اور usability کے point of view سے اس میں اتنی زیادہ مشکلات نہ ہو لیکن جب ہم usability کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم system بنا رہے ہیں وہ کس طرح کا system ہے for example اگر ہم missile control کا system بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں graphical user interface design کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ missile کے جو embedded system جو ہے اسی کے جو sensors لگے ہوئے ہیں اس سے data لے گا اور اس کے مطابق جو بھی اس نے اپنا راستہ متعین کرنا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ issue ہوگا جس طرح سے بھی اس نے design کیا گیا ہے جو considerations جو ہیں اس نے اپنا راستہ اس کے مطابق طے کرنا ہے تو basically اس طرح کے system میں user interface کی considerations کوئی زیادہ نہیں ہوگی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے system بنائی جا رہا ہے اور اس system میں کس طرح کی user interface requirement ہے bed system ہو سکتا ہے یا desktop application یا web application ہو سکتی ہیں جن میں user interface ایک زیادہ اچھا قسم کا user interface ہو اسی طریقے سے performance کی consideration ہو سکتی ہے ایک اچھا جو software جو ہے اس میں performance plays a very important role لیکن performance once again ایک جو embedded system ہے cruise missile کا system ہے اس میں جو performance کی considerations جو ہوں گی وہ اس سے بہت مختلف ہوں گی جو آپ ایک individual ہے لیکن شاید اس حد تک important نہیں ہے اچھا software جو ہے اس کی quality جو ہے وہ ایک نہایت important consideration ہے اچھا software اگر اس کی quality اچھی نہیں ہے اگر وہ تھوڑی در کے بعد crash کر دیتا ہے اگر اس میں چلتے چلتے data lose ہو جاتا ہے تو ایسا system ہے جس کو user استعمال نہیں کرے گا اور یہ failure ہو گا so quality is a very important aspect of any software لیکن یہ quality اصل میں کس چیز کا نام ہے there is nothing as such جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ absolute quality ہے quality جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ جو ایک balancing act جو ہے law of diminishing returns جو ہے quality پہ بھی یہ اصول کارامد ہے کس حد تک آپ کو quality چاہیے اگر آپ ایک aircraft کا embedded system اس کا control آپ design کر رہے ہیں اس میں جو آپ کی quality concentrations ہوں گی وہ اس طرح کے ہوں گی کہ یہ کسی صورت میں fail نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ system fail ہوتا ہے یا آپ کا air traffic control کا system فیل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جہاز آپس میں collide کر جائیں بہت برا قسم کا disaster ہو سکتا ہے on the other hand اگر آپ کا software system ہے جو آپ desktop application کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور اس کی quality ہے وہ آپ کا کام کر رہا ہے چل رہا ہے لیکن کبھی کبھی وہ crash بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا basic کام functionality اگر میں اس quality level سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں گا یعنی اگر یہ دو دن کی بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دو سال تک یہ crash نہ ہو تو جس طرح کی مجھے اس میں ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی جس طرح مجھے اور وہ cost اتنی زیادہ ہو جائے کہ میرے لئے وہ system affordable نہ رہے تو once again it is important to understand کہ آپ جو system بنا رہے ہیں اس میں major consideration کیا ہے اگر اس کی major consideration performance ہے تو performance کو ظاہر ہے کہ آپ کو بہتر بنانا ہے لیکن عام طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حد تک performance ایک سب سے important concept well engineered software کے point of view سے ہے وہ maintainability کا concept maintainability کیا چیز ہے اگر آپ کو یاد ہو ابھی تھوڑی در پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک evolution سے گزرتا ہے evolution کا کیا مطلب ہے کہ software نے change ہونا ہے maintenance اسی بار software operation میں داخل کر دیا وہ operational ہے implement ہو رہا ہے user اسے use کر رہا ہے اب اس میں کسی بھی قسم کی جو change جو ہوگی وہ maintenance کا حصہ ہوگی وہ changes کیا ہو سکتی ہیں وہ changes کوئی نئی requirements بھی ہو سکتی ہیں وہ changes کوئی پرانے system میں کچھ جو defects جو ہیں اس کو improve کرنے کے لئے جو آپ کام کریں وہ بھی maintenance کا حصہ ہے اسی طریقے سے ایک system یہ چل رہا ہے اگر ایک platform پہ چل رہا ہے آپ اس کو دوسرے platform پہ آپ اسے جو port کرنا چاہیں گے یہ بھی maintenance کا حصہ ہے عام طور پہ کسی بھی system میں maintenance کا جو life cycle جو ہے وہ دوسری development کے life cycle سے اس کے time span سے جو بہت زیادہ حد تک پھیلا ہوتا ہے ایک system اگر بنانے میں آپ کو شاید دو سال لگیں تو ہو سکتا ہے کہ operation میں دس سال تک operation میں رہے اس دس سال تک آپ کو سپورٹ کرنا ہے اس دس سال وہ development کی cost سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے عام طور پہ development کی cost کی نسبت maintenance کی cost دو سے تین گنا زیادہ ہے اور یہ دو سے تین گنا زیادہ یہ جس طرح میں نے کہا یہ عام طور پہ ہے لٹریچر میں اس طرح کے cases بھی ہیں جہاں پر maintenance کی cost کئی سو گنا زیادہ تھی جو آپ کی development کی cost سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ maintenance جو ہے یہ سب سے زیادہ important phase سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں cost بیشمار involve ہوتی ہے اور اگر آپ maintenance کی cost کو تھوڑا سا reduce کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ overall system کی cost کو reduce کر سکیں تو well engineered software جب ہم بات کرتے ہیں جب جس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا system بنائی جائے جس میں maintenance آسان ہو عام طور پہ maintenance کی consideration جو ہے باقی ساری consideration سے زیادہ important ہوگی عموما performance جو ہے is a secondary consideration as compared to maintenance اور لیکن اگر آپ کا system کچھ اس طرح سے ہے جہاں پر آپ performance is the prime consideration پھر ہو سکتا ہے کہ آپ maintenance کو secondary consideration کی طور پہ ٹریٹ کریں well engineered software کے بارے میں بات کرنے کے بعد جو ایک اور important چیز جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نا ضروری ہے کہ جو coding جو ہے اس کا overall software engineering کے پورے perspective میں اس کا کیا role ہے coding versus software engineering ان دونوں میں جو ہے کیا فرق ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کیپس جونز کا اکٹھا کیا ہوا ڈیٹا پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا جس میں کیپس جونز نے software engineering سے related activities ایک software کی جو development سے related activities جو ہیں ان کو مختلف categories میں divide کیا تھا ان categories میں جو خاص طور پہ جو چیزیں سامنے تھی وہ تقریبا 25 categories تھی اگر آپ کو یاد ہو ان 25 categories میں جو single most time consuming اور resource consuming category تھی وہ coding تھی لیکن وہ coding تقریبا 13% یا 13% کے قریب پوری effort کا حصہ تھی یعنی کہ اگر اس پوری effort کو اگر ہم 100% لیں تو 100% میں coding is only about 13% of the activity یہ point جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے اس چیز کو سمجھ نہ کہ عام طور پہ coding کو ہی ہر چیز سمجھ جاتا ہے یہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پروگرام لکھنا شروع کر دیں کسی بھی لینگویج میں code کر دیں that is about it i mean you have done your work اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا اور اصل کام جو ہے جو کوڈنگ ہے ایسا نہیں ہے کوڈنگ جو ہے یقینی طور پہ اگر کسی ایک 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 ایکٹیویٹی کو دیکھا جائے تو وہ اس میں سب سے ایکٹیویٹی ہے جیسا کہ میں ذکر کیا لیکن اوور آل کانٹیکس میں چھوٹی ایکٹیویٹی ہے دوسری ایکٹیویٹی جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ ریکوارمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہیں ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں جو ہم نے جن چیزوں کے بارے میں پچھلی بار بات کی تھی آپ کا ڈیزائن آپ کی ریکوارمنٹ انجنیرنگ آپ کی ٹیسٹنگ آپ کی کوڈنگ لیکن یہ ساری چیزیں مل کے بھی تقریباً پچاس پرسنٹ کے قریب آپ کی ٹوٹل ایکٹیویٹی کا بنتی ہے باقی پچاس پرسنٹ کیا چیز ہیں باقی پچاس پرسنٹ وہ چیزیں ہیں جن کا ایکچولی اس کورس میں ہم ذکر کریں گے سو بیسیکلی ان پچاس پرسنٹ سے جو چیزیں ہیں ایک بار سلائیڈ پہ چلتے ہیں میں آپ کی ایک ایک کر کے وہ چیزیں گنواؤں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے تو آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں سوفیر انشنیرنگ پریکٹسز کے حوالے سے دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سوفیر پرڈکٹ ریالیزیشن جو سوفیر کی پرڈکٹ آپ نے بنانی ہے جو آپ نے کنسٹرکشن جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے اس کے بعد جو باقی جو چار چیزیں ہیں خاص طور پہ جو ہمارے اس کورس کا فوکس ہیں اس میں سب سے پہلے سوفیر پروجیکٹ منجمنٹ پھر سوفیر پروسس منجمنٹ پھر سوفیر کوالیٹی ایشورنس اور چوتھی جو چیز ہے وہ سوفیر کنفیگریشن منجمنٹ ہے چار چیزیں ایک بار پھر سے میں دہر آ دوں سوفیر پروسیٹ منجمنٹ سوفیر پروسس منجمنٹ سوفیر کولیٹی ایشورنس اور سوفیر کنفیگریشن منجمنٹ پروجیکٹ منجمنٹ کیا چیز ہے میں ساری چیزوں کو ذرا تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن کی ساتھ بیان کروں گا اور پھر آگے چل کے ہم اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے پروجیکٹ منجمنٹ کیا چیز ہے پروجیکٹ منجمنٹ یہ ہے کہ یہ آپ سوفیر کو جو آپ ڈولپ کرتے ہیں اس کو یو ٹریٹ ایز ایز پروجیکٹ اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز کے اس میں آپ نے جو جو کام کرنے ہیں جس طریقے سے کام کرنے ہیں جس سیکونس میں کام کرنے ہیں ان کا ایک پلین بنایا جاتا ہے ان کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کی جاتے ہیں کس بندے نے کون سا کام کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے اور کس سیکونس میں یہ کام کرنے ہیں تو آپ پلین کرتے ہیں ان کو ریسورسزز ایلوکیٹ کرتے ہیں ان کا سیکونس کا تائین کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے آپ نے پلین پروسس مینجمنٹ کیا چیز ہے کسی بھی اگر چیز بنانے کہ ہم پروسس کے بارے میں بات کریں تو یہ کام کس طریقے سے کیا جائے گا اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا اس طریقے سے جب بھی آپ کو سافر بناتے ہیں تو آپ کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے گا اس کو کیا کیا چیزیں آپ کریں گے تو آپ کو یہ چیز فائنلی اچیو ہو جائے گی وہ اس پورے پروسس کا نام جو ہے وہ پروسس مینجمنٹ ہے اس ساری چیز کو کنٹرول کرنا اس کو منج کرنا یہ اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے چل کے دیکھیں گے تیسری جو امپورٹن چیز تھی وہ تھی ہماری سوفٹوئر کوالیٹی ایشورنس ہم کس طریقے سے اس چیز کو انشور کریں کہ جو کوالیٹی ہم چاہ رہے ہیں وہ کوالیٹی ہمیں ملے گی ہم ہر مرحلے پہ جو سوفٹوئر اس وقت تک جو ہم نے کام کیا ہے یہ ڈیزائر کوالیٹی کے ساتھ کام کیا گیا ہے سوفٹوئر کوالیٹی ایشورنس کے بعد ہم سوفٹوئر کنفیگریشن مینجمنٹ پہ بات کریں گے یہ سوفٹوئر کنفیگریشن مینجمنٹ کیا چیز ہے ایک ذرا تھوڑا سا ہائی لیول پہ میں اس پہ ابھی اس وقت بات کروں گا اور پھر ڈیٹیل میں آگے چل کے بات ہوگی جب بھی ہم کوئی سوفٹوئر بناتے ہیں یا کوئی بھی سسٹم بناتے ہیں تو اس سسٹم میں بے شمار اس میں کامپننٹ ہوتے ہیں بے شمار اس میں ٹکڑے ہوتے ہیں بے شمار اس کے آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن اس کا حصہ ہے ڈیزائن اس کا حصہ ہے کوڈنگ اس کا حصہ ہے مختلف جو آپ موڈلز بنا رہے ہیں وہ اس کا حصہ ہے جو آپ کے ٹیسٹ پلینز جو آپ بنا رہے ہیں وہ اس کا حصہ ہے تو یہ ایک سوفٹوئر جو آپ نے بنایا ہے اس کے وہ ساری ایسپیکس کو ہر چیز جو آپ کور کر رہے ہیں اس کی جو کچھ بھی اس میں شامل ہے وہ اس کے کمپننٹس ہیں وہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اس کا پروجیکٹ پلین وہ بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے تو کنفیگلیشن منیجمنٹ اصل میں چیز کیا ہے جب آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں مثلا آپ کنفیگریشن منیجمنٹ جو ہے ان سارے کمپننٹس کی منیجمنٹ کا نام ہے کہ کس طریقے سے آپ انشور کرتے ہیں کہ جو صحیح کمپننٹ ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں کون کون سے کمپننٹس یوز ہوئے تھے آپ نے اگر اسے سائٹ ٹریک کیا ہے کوئی نیا اپنے تھریڈ آپ نے شروع کیا ہے تو what are the differences جو مین اس سے ہیں یا اس میں چیزیں وہ کون سی ہیں کنفیگریشن منیجمنٹ ایک نہایت انوالڈ ٹاپک ہے اور اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے پانچ چھے لیکچرز جو ہیں وہ کنفیگریشن منیجمنٹ پہ ہم لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی مختلف اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں سوفیئر انجنیرنگ کی جو مختلف ڈیمنشن جو ہیں ہم نے جہاں پر شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک طرف تو ہماری کنسٹرکشن ہے اور دوسری طرف اس کی منیجمنٹ ہے پچھلی بار اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کنسٹرکشن جو ہے کنسٹرکشن از سراؤنڈ بائی دا منیجمنٹ اگر آپ اس کی منیجمنٹ اگر ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تو آپ اس سوفیئر کو اچھے طریقے سے ڈیولپ بھی نہیں کر پائیں گے تو یہ جو منیجمنٹ جو ہے یہ پلیز ایمپورٹن رول صرف جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کر لیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ٹیسٹن کر لیا امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے پروپرلی آپ منیج کریں اور اس طریقے سے منیج کریں کہ ساری ایکٹیوٹیز آپس میں سنکرونائزڈ ہیں ریمیمبر کہ ہم نے سیکونس کی بات کی تھی ہم نے ریسورسز کی بات کی تھی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے جو ریسورسز جو ہیں وہ آپ الوکیٹ کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے جب آپ ریسورسز الوکیٹ کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے اگر وہ چیز اس سیکونس میں نہیں ہو رہی اگر آپ ڈیولپنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ٹائم پر ڈیولپنٹ ختم نہیں کی اور آپ نے ٹیسٹنگ کی طرف ابھی نہیں پہنچے جس ٹائم پر آپ کو پہنچنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹیسٹنگ کے جو ریسورسز جو ہیں وہ اس وقت فارق بیٹھے ہوں گے کیونکہ ان کے خیال میں ان تک کام اس ٹائم پر پہنچ جانا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے کہ تو ایک جو پوری جو مینجمنٹ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ اس چیز کو انشور کرتی ہیں کہ ساری ایکٹیوٹیز سنکرونائزد ہیں ہر چیز جو آپ کو چاہیے وہ وقت پہ آپ کو مل رہی ہے and so and so forth so like I said کہ جس طرح کے پر جونز کی اگر آپ وہ پچیس ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو دیکھیں تو پچاس پرسنٹ کے قریب وہ کنسٹرکشن کے قریب اس میں ٹائم اور ریسورسز اور منی اسپینٹ اور باقی پچاس پرسنٹ جو ہے وہ منیجمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایکٹیوٹیز ہیں اس پہ خرچ ہو رہا ہے ٹائم پیسہ اور ریسورسز software engineering کی جو ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ ہم ایک فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم یہ ساری چیزیں پرفارم کریں گے تو اس وقت یہ چیز ضروری ہے کہ ہم ایک بار پھر سے جو software engineering framework جو ہم پہلے بھی دیکھائے ہیں پچھلے کورس میں ذرا ایک بار اس کو دیکھ لیں کہ software engineering framework ہے کہ چیز کس چیز کا نام ہے میں اس مرحلے پہ چاہوں گا کہ ہم سلائیڈ پہ چلیں اور ذرا ایک بار ان تین چار چیزوں کو جو software engineering جو مختلف components جو ہیں جو اس framework کے components ہیں ذرا اس کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ آپ اس میں انٹریک کرتے ہیں اور کیا رول وہ پوری life cycle میں play کرتے ہیں سو لیٹس گو تو دی سلائیڈ یہ software engineering framework میں جو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ an organization has to have a quality focus what does that mean اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر organization نے اپنا quality کا focus جو ہے وہ اس کا تائین کرنا ہے وہ determine کرنا ہے کہ کس حد تک quality چاہیے جس طریقے سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم یہ aircraft کے اس کے control کے system کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری quality کی considerations فرق ہوں اگر ہم کسی اور چیز کے لیے جو اتنی important life threatening نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے ہماری quality کی considerations ذرا فرق ہوں تو ہر organization کو اپنا quality کا جو focus جو ہے وہ determine کرنے کی ضرورت ہے before we can do anything else next جو اس میں جو چیز ہے quality focus ایک بار تہہ ہونے کے بعد وہ چیز ہے processes processes کیا ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمارے جو steps جو ہیں ہمارا جو road map جو ہے وہ processes ہیں کہ ہم نے کوئی کام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے کن مراحل سے گزرے گا کیا کیا steps ہوں گے کیا کیا وہ phases سے گزرے گا اس میں کون کون سی activities involved ہوں گی تو یہ سارا جو ہے یہ ہمارا process کا حصہ ہے process کے بعد جو جو تیسری چیز جو ہے that is our task set that is کہ جو آپ نے processes define کی ہوئے آپ نے جو road map define کیا ہوا ہے اس road map میں مختلف stages پہ کیا چیز آپ deliver کریں گے کون کون سے آپ tasks perform کریں گے اس کے ساتھ کون کون سے آپ کے deliverables ہیں for example اگر آپ requirement کی فیس سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ requirement specification document آپ produce کریں گے وہ requirement specification document کس shape and form میں ہوگا سو اس deliverable کی جو quality جو ہے اس deliverable کی جو format جو ہے اس کی شکل و صورت جو ہے وہ ساری آپ define کریں گے تو اس process میں کس جگہ پہ کیا چیز produce ہوگی کون سا آپ کام کریں گے دو زیادہ task set that is defined with those processes ان tasks کے ساتھ جو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے methods method کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے design کرنا ہے design is a task اب یہ design کیسے کرنا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ object oriented design ہوگا تو یہ object oriented جو ہے یہ ایک method ہے design کرنے کا design کرنے کی کچھ اور بھی مثلا structure design is another approach سو جو جو آپ نے task کرنے ہیں ان task کرنے کے لیے کون کون سے methods آپ employ کریں گے کون کون سے methods آپ use کریں گے یہ بھی ایک important consideration ہے quality focus کا task set کے ساتھ کافی قریبی تعلق ہے یہ کیسے تعلق ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ task perform کرنے ہیں یہ start deliverable ہوں گے اب آپ ایک building بناتے ہیں تو یہ شاید اچھی بات نہیں ہوگی کہ آپ building پوری بن جائے تو اس کے بعد آپ اس کی بنیادوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں اگر اس stage پہ اگر آپ اس کی quality کو check کرنے جائیں گے کہ دیکھیں اس کی بنیادیں ٹھیک پڑی تھی یا اس میں نیچے جو basement ہے اس میں جو seepage وغیرہ کے لیے جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ ٹھیک طریقے سے کیا ہے کہ نہیں کیا تو that would be too late تو task set جو چیز جس وقت deliver ہو رہی ہے ساتھ اس کے quality parameters کیا کیا ہیں وہ آپ کے quality focus سے آپ define کریں گے اور پھر اس کی basis پہ اس کی quality check ہوگی اور finally یہ مختلف آپ کے پاس tools جو ہیں جو اس ساری چیز کو آپ کو کرنے میں مددگار ہوں گے یہ ساری چیز مل کے ایک software engineering framework بنتا ہے اس کے ساتھ ہی میں actually چاہوں گا کہ آج کی جو گفتگو جو ہم نے جو کی ہے اس کو ہم rep up کریں ایک بار پھر سے دورہ آلائیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اگلی lecture میں ہم process کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے اور انشاءاللہ پھر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے آج جو ہم نے دو تین چیزیں جو دورائیں ہیں پچھلے software engineering کے course کے حوالے سے وہ کیا کیا تھیں سب سے پہلے تو ہم نے کچھ definitions کو دیکھا کہ software engineering اصل میں چیز کیا ہے اور اس میں basically میں یہ چاہیے رہا تھا کہ ایک بار پھر اس چیز کو میں emphasize کروں کہ management کا ایک important role ہے پھر ہم نے جو economic اس کی activity economic sense کی طرف ہم نے توجہ دلائی کہ ایک software engineer کا کام چیزوں کو balance کرنا ہے مختلف requirements کو balance کرنا ہے اور economically feasible ایک product deliver کرنا ہے پھر ہم نے well engineered software کے بارے میں بات کی law of diminishing returns کے بارے میں بات کی کہ جو مختلف جو آپ کی جو attributes ہیں مثلا performance ہے quality ہے usability ہے کس حد تک آپ اس کو اگے لے کے جائیں کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے conflict کر سکتی ہیں آپ کو engineering decision کیسے کرنا ہے کہاں پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز زیادہ بہتر ہونی چاہیے اور یہ چیز اس حد تک کافی ہے اور آخر میں میں نے جو گفتگو کی وہ basically وہ software engineering framework کے حوالے سے گفتگو کی software engineering framework میں ہم نے تین چار چیزوں کی بات کی کہ an organization has to have quality focus quality focus سے ہم processes define کرتے ہیں ان processes سے ہم task set define کرتے ہیں اور task set سے جو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کون سے methods ہمیں apply کریں تاکہ ہمارے یہ tasks پورے ہو جائیں ساتھ ساتھ جو ہمارے deliverables ہیں ان کے quality standards کیا ہیں وہ quality focus سے آتے ہیں اور overall اس چیز کو achieve کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک tool set ہوتا ہے جو ہمیں یہ چیز مہیا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی